محمد مصطفیٰ سے جو محبت کرنے لگتے ہیں محمد مصطفیٰ سے جو محبت کرنے لگتے ہیں محمد مصطفیٰ سے جو محبت کرنے لگتے ہیں وہ دھیرے دھیرے دنیا پر حکومت کرنے لگتے ہیں وہ دھیرے دھیرے دنیا پر حکومت کرنے لگتے ہیں محمد مصطفیٰ سے جو محبت کرنے لگتے ہیں محمد مصطفیٰ سے جو محبت کرنے لگتے ہیں وہ دھیرے دھیرے دنیا پر حکومت کرنے لگتے ہیں وہ دھیرے دھیرے دنیا پر حکومت کرنے لگتے ہیں شیر میں پہنچا رہا ہوں حضرت کی آپ زیارت کریں اور آپ شیر ملائزہ فرمائیں ترہ کی ان کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑی لیتی ہے قسم قدار کی رمضان شریف میں ایسے ایسے نمہات آتے ہیں اتنی بابرکت گھڑی ہوتی ہے آدمی نماغ بھی پڑھتا ہے تو اتنے خوشی اور خضو کے ساتھ کے سال بھر بلدست اسے نہیں مل پاتی ہے جو رمضان شریف میں ملتی ہے قرآن کی تلاوت الحمدللہ اور اللہ جتنی توفیق دے جتنا ہو سکے نماز تو آپ کو پڑھنائی ہے پڑھنا ہی ہے لیکن جہاں تک ہو سکے قرآن کی تلاوت آپ کریں بچوں سے بھی قرآن کی تلاوت کریں کروائیں میں شیر پہنچا رہا ہوں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا حضرت کی دعائیں لے کے ہوئے میں شیر پہنچا رہا ہوں ملائزہ فرمائیں لیکن ایک بار اللہ رب العزب کی قبریائی بیان کیجئے بول دیجئے سبحان اللہ ترہ کی ان کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑی لیتی ہے ترہ کی ان کے گھر سے اپنا رشتہ جوڑی لیتی ہے جو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں جو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں اور اللہ رب العزب ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری عبادت عبادت ہی نہیں ہے لیکن بزرگوں کے صدقے ہم رب کی بارگاہ میں آس لگا کر کے دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ مزکر ان محبوب بندوں کے وسیلے سے ہمیں اچھے بندوں میں نیت بندوں میں شامل فرمائے ہاں اور یہی تو احمدات کو اگر قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اور آپ کامیاب ہیں آپ ہیں دیکھئے پیرانے طریقت جو اللہ رب العزب کے خاصانے خاص بندے ہوتے ہیں ان کا طریقہ ایکار کیا ہوتا ہے میں شیر بہت آ رہا ہوں ملائزہ فرمائے زمانہ نیند کی آگوش میں جب ڈوب جاتا ہے زمانہ نیند کی آگوش میں جب ڈوب جاتا ہے تو خاصانے خودہ اٹھ کرے عبادت کرنے لگتے ہیں تو خاصانے خودہ اٹھ کرے عبادت کرنے لگتے ہیں عبادت کرنے لگتے ہیں عبادت کرنے لگتے ہیں شیر بہت اچھا تھا کیا پتہ وہاں تک آپ پہنچے کی نہیں پہنچے بارالی حضرات کھڑی کا کانا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بھاگ رہا ہے اور مجھ کو خدشہ ہے کچھ دیر کے بعد آپ بلکل مسلسل کنٹینیوں کھڑی کی طرف دیکھنا شروع کریں گے اور اسی درمیان شاعر اسلام عزیزِ اسعج حضرتِ نور صفی صاحب کا ایک بھکم ہے کہ یہ جشنِ غریب نواز ہے اس لیے منقبت کے دو تین شیر آپ کو پڑھنا ہے اجازت ہے ہم پڑھیں بھائی عید کے بعد آپ بیٹھیں تو تھوڑا مسکرا کے بیٹھئے چہرے پر تھوڑی سی مسکرا ہٹھو یہ الگ سی بات ہے کہ مذہبِ اسلام نے ہر چیز پر پابندی لگائی ہے رونا بھی ہے آپ کو تو لیمٹ میں ہسنا بھی ہے آپ کو تو لیمٹیشن میں رونے کی بھی اجازت کھل کر کے نہیں دی ہے رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سینہ پھلٹے ہائے اللہ ہائے توبہ اور جو عورتوں کے انداز ہوتا ہے اس طریقے سے رونے سے اسلام نے منع فرمایا اور ہسنے پر بھی پابندی لگائی ہے تھہا کا مار کر کے ہسنا یہ اسلام میں روان نہیں ہے ہسنے کا مطلب ہے کہ چہرے پر سر مسکرا ہٹھو زبا 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 زب